کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سارے نیگا مہار اور عبادتیں چل رہی ہیں اس کے باوجود ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اور ہماری مشکلات بڑھتی چلی جاری ہیں انفرادی طور پر مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں یا استماعی طور پر دیکھیں تو بھائی ہم انفرادی طور پر بھی غلط پریکٹس میں ہیں اور استماعی طور پر بھی definitely ہم اتنی چیزوں کا شکار ہیں تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ معاملات کی صفائی کا بھی خیال رکھیں وہاں پر بھی اس کو بھی عبادت سمجھیں اتنی امپورٹنٹ ہیں قرآن شریف کی ایک آیت اور دوسری آیت میں فرق نہیں کریں تمام کی تمام حکمات جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں سب کی سب فرض کے درجے میں ہیں اور سب کی سب عبادتوں کے درجے میں ہیں تو اس وجہ سے ہماری زندگی میں اچین سکون اور اتمنان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا سکون غارت کر کے اور عبادتوں اپنی عبادتوں سے اس کا کفار آدھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں تو اسلام کو صرف عبادتوں تک محدود نہ کریں اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے اسلام تو پورا ایک اسلام ایک ذات حیات ہے ایک طرز زندگی ہے تو مسلمانوں کے سوال کی وجہ عبادتوں میں کمی نہیں ہے بلکہ معاملات میں گڑھ بڑھ ہے معاملات میں دو نمبری ہے تو یہ دو نمبری بھی چھوڑنی ہوں گی اور اس کو بھی کلامِ الٰہی کے حکامات کے مطابق جب تک ہم لے کر نہیں آئیں گے آپ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں چینزکون اتنال نہیں آسکتے آخر میں یہ ارز کروں گا کہ سبر مسئبت وہ ٹالتا ہے اور شکر نمتوں کو بڑھاتا ہے